اپنا دیرہ میرا تو آپ سب ساتھیوں سے بھائی رمبا جی ایک بات کر رہے تھے اور جن باتوں کا سنکوچ لوگ آپ سے پوچھنا بھی جاتے ہیں وہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا ان بشوں کو آپ جلتہ جبیچ میں پرچار کریں پہلی بات تو بھائی دیشنی اجادی میں نہ پور تھے نہ موبائل تھے نہ سڑکیں تھیں پیشاور سے کلکتہ تک قرانتی کاری رات رات نو مشورہ بھی کرتے تھے ایک دوسرے کو میسیج بھی کرتے تھے ایک دوسرے سے ڈاک لیچر دیتے تھے کلکتہ سے پیشاور تک گوڑوں کے اوپر ندیوں میں گھتے نگاہ دل آکھے لوگ اپنے دیشنی کو آجاز کرنے کی لڑائی جھڑ رہے تھے اگر ان لوگوں کو ممتہ نہ ہوتی تو آج آپ یہ بھاسن نہیں دے سکتے تھے آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے صبح چندر بوس کا پانچ اکھڑ کا گھر آئی ایف ایس کی نوگری اگر اسے ممتہ اپنے دیش کے پرتی نوگتی تو اسے کیا جوٹتی جنگڑوں میں کھاک تھا جنگڑوں میں کھاک اسے نے اپنے دیش پرین میں چھانی سماج کے ساتھ ہو رہے انجائے کے خلاف بیگل بجایا اودم سنگ کمبوش جنرل ٹائر کو مارنے کے لئے جنیاں وارے باگ کے مدلہ لینے کے لئے اسیمیلی آل میں اس کو اسیمیلی آل میں اڑا کر کے خود اپنی گوڑی سے اپنے آپ کو اڑایا مدلہ دھینگڑا اپنے آپ کو جنرل ہیوں کو مارنے کے لئے وہاں گیا انیونی سال کی عمر میں لوگ فانسی کے بندے چھوم گئے یہ تو وہ وقت تھا جب دیشتے ہی گوڑی مارنے کے آدھیس تھے ارے اب تو دیش اجاد ہے اب بھی اگر آپ گولمی کی جنگ کی جینا چاہتے ہو تو پھر بھائی تمہیں کون اجاد کرا سکتا ہے مار بیم رام بیٹ کر نے کہا تھا کہ یہ بڑے بڑے لوگ تو اجاد ہوگے جو انگریجوں کے جگیردار فوتے دار سرمایے دار اور ان کے ہوتے دار جیلدار تھے یہ تو اجاد ہوگے جو اگے ان کے گولام ہیں وہ ان سے کب اجاد ہوگے یہ وشہ الگ ہے اب ہے آرٹھک آجادی کی لوڑ آرٹھک آجادی کا مقصد ہے سب کو اپنے حصے داری کی جرورت ساسن اور پرساسن میں بھاگی داری کی جرورت یہ آرکشن نوبری کا سنتہ نہیں تا یہ تو ساسن اور پرساسن میں ساسی ہو ہماری بھاگی داری کے لیے کہ ہمارے لوگ بھی سرکار میں بیٹھے ہوں ہمیں بھی نیای ملے گا ہمارے بچوں کو بھی لستار ملے گا ہمارے بچوں کو بھی تو ہمیں بھی دنڈ دینے کا اسے موقع ملے گا لیکن آپ گلتی کر دیں تو آپ کا دنڈ آپ کو ملنا سنسچت لوگ کتنی بڑی گلتی کر دیں سرکار ان کے آگے سرنڈر کر کے وہ لوگریاں لیں موابجے لیں اور آپ کے سامنے سارے فردیش کو بھوکنے والے ارکشن لیں یہ ویشاہی آتی گمبیر ہو چکا ہے بھائی میتروں اس بھید بھاو کے نجلیے سے میں نے پانچ مکہ منتری ہریانہ کے اندر جب سے اس سے باڑی دیکھئے بھگوات دیال سرما چھے من میں مٹا دیا تھا دو سال میں منارسی داس گپتہ پر گوڑی چلا دی تھی اور دس من دے کے اندر رہو پر اندر چھمٹا دیا اس کے بعد سے لے گئے آج تک صرف اور صرف ایک ہی جات کے پانچ مکہ منتری اس پردیش کے اندر کام کر رہے ہیں پچھلے باون سال میں سے پنتاری سال میں پنتاری سال میں پنترہ سال تو ایک جات چھپا کر کے انہی میں سے اتھے ہوئے جاؤ بھجن لال کے پریبار کی باپ اس کے باپ کی فرد نکال دو اگر وہ ان میں سے نہ ہو تو سادھیو مہر سطریفہ اور راج ہی تک سندیا سے رہنے کے لیے تجار لیکن بد قسمتی جاٹ اور نون جاٹ کی لڑائی آپس میں چلا رہے مل کے جیسے باری بٹا کر لیتے ہیں نا ایک تو چور سا کے ساتھ مل جائے گا چوری کروانے کے لیے اور ایک چور بنے رہا گا وہ اس کو سینک دے گا اور وہ چوری کر لے گا وہ لگ رہا سو امکار کے ساتھ یہی چیز ہمارے ساتھ ہوئی اس چیز کے خلاف بنسی لال پہ لڑا منیسٹری چھوٹی عوم پر کہا چھوٹالہ اسی بھی دعوی کی وجہ سے بنسی لال کو اٹھا گیا ہم نے بنایا جب ہم نے دیکھیا کہ بھئی اب تو سائد جو ہے نا یہ کہہ کر ہم نے کہ بھئی ہمیں تو کوئی چھت میں کھڑ کے آواز دے لیو تو ہم آپ کی انگروں پر لنے گئے بھئی سائد پہلا پھرستے تو آتے تھے کسی نے یاد کر لیا اسی گرد کیا کوئی پھرستہ اور بھئی دکھ درد میں اس نے یاد کر لیا اور پھرستہ سامنے آجر ہو جانا تو بھئی یہ بھی پتا تھا کہ یہ پھرستے ہیں اور بھئی یہ سامنے کھڑے بھی گانے بھئی جو بھی چیز آپ کے پاس آئے وہ حورہ درد ہے کیونکہ پھرستے اور پھرستے میں یہی فرق ہے میں آپ کو یہ لگا رہا یہ جیسے ہی ہم نے بھی زماؤ کی خلاف چرچہ سٹارٹ کی اور اس نے ہمارے کو ٹورچر کرنا ضرور دیا ہم نے کہا رہے یہ تو کبھی بھی کبھی بھوڑ جا سکتا ہم نے کہا جیدہ یہ دردہ جا نوکری ہیں بھی آپ لگا رہے ہیں اگر ہمارے لوگوں کا اس منتہ ہی حصہ ہے ہی لیتے تو ہمیں کیا لے رہا ہوں پھرستے میں منتری بناتی ہے سر پھڑا میں نے کہا نا جی میں نے اس کی پھڑا اس کی پھڑا دیا آج نے نمائے لیتے سر پھڑا دیا سرکار ہماری چار سال پر بھوان سے پر کے جانا ہوں چار سال تک اندر کرنے والا اپنے کرمہ جانے والا سبھی کہیں بڑی اپس باہر ہی سوڑوں پڑا ہے ایسے وقت نہیں ہم نے دیکھتے جن کو سر پہ تاج بنائیں اور وہ ہمارے کو اندر کرنے کے سپنے میں آج وہ اندر ہیں اور ساتھ جہاں میرے پاس شبد نہیں کروشیتر واسیوں کے لیے کہ میں کن سبتوں سے آپ کا دھنیا بات کروں میں کئی بار یہ بات کہیں کہ جندل جیسے سہوکار کے کھلا بھی ناچین چھوٹے ہیں وقتی کو آپ نے یہاں ایم پی بنایا میں سبتوں سے نہیں انتراتمہ سے آپ کا ہمیشہ سواکت کر رہا میرا میرا رشاہ آپ نے کروشیتر کی دھرتی سے مجھے ایم پی بنایا آپ نے آپ کی کوئی جردن اتارنے جائے آپ کے ہٹوں کے ساتھ کوئی چھلواڑ کریں میں اپنی روٹیاں سیکھتا رہا ہوں مانمیہ سپریم گوٹ کے آج آڈروں کو بھی جو موپندر سی کو اپنے لوگوں کو ارکشن دیا نو چھ سال میں کروڑوں اور پیل ارکشن کو اٹھوایا چھ سال میں چھتی جار نوگریہ سینٹر میں لاکھوں لاکھوں نوگریہ نو رجوں کے اندر لوگوں کے لوگوں نے ہماری چھلی دی اور اس کے بعد سپریم گوٹ نے فیصلہ میں دے دیا پانچ چار سو آدمیوں کے زندے کے نیچے ہی اتنی بڑی پارٹی سرندر کر گی اور آپ کے سامنے ان کو معافجے نوگریہ اور ارکشن دین لگی جس ارکشن کو دینے کے لیے ساتھیوں جب سرکار نے دے دیا تو ہم نے جا کر یہ ہر جانہ ہائی کورٹ کے اندر یہ ہر جانہ ہی جانہ ہی جانہ آئی کورٹ میں جاگا سٹیل دی اور سرکار کو سوٹیس دعا کہ یہ بتاؤ کہ اس جات کی جنسنکھیا کتنی ہے اور اس کے بعد سرکاری موکری کتنی ہے یہ آئی کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے سرکار کو یہ آنکھڑیں دینے پڑھیں دس پرسنٹ لوگوں کے پاس آج ایک لاکھ چھتی جار موکری نبا پرسنٹ لوگوں کے پاس ایک لاکھ سہیسی جار موکری یہ سمت یا چھتی جار اونت تر جار موکری یہ یا دو لاکھ دو لاکھ سیجا سرکار یہ اور اونت تر جار لوگوں نے جاڑ چھپا لی سمالیا لی اپنی جاڑت کیا جاڑت کی جنہ کہ سمالیا جنرل کٹا کلی مرامن بنی پنجابی راج کوت روڑ پوڑ ہو جائی وہ کونس رکشن مانگ رہے وہ کونس رکشن مانگ رہے تک انہوں جاڑ چپا لگ بڑا سارے سارے کسی ایک جاڑ میں اونت تر جار جا چیک کر لوں اونت تر جار یہ اور اونت تر جار یہ ایک لاکھ ستی یا نوکری دس پرس اور جس میں پچاس سے پچپن پرس افسر ہے اب آپ دیکھئے سارے افسر ان کے ہوگی سارے ملاجم ان کے ہوگی اس سرکار کے وہ پیر کہاں لگ نہیں اس کا ورود کرنے کے لیے جب اتنی بڑی سرکار جو جی سرکار رکھو یا نہ رکھو نکالے یا نہ نکالے سرکار کا بشاہ لیکن جب اتنی بڑی سرکار نبی پرسنٹ بیگوڑ سماج کے بورٹ لے گیا اور ان لوگوں کو اریکشن دینے کے واحدہ ہی کرنے لگی جن لوگوں نے چھبی ٹکٹا لے گا چھے جی جی دیں باقی ساری آرادی جی اور اس کے باب جن سرکار انہی کی پیدوں بیٹھ کر کے انہوں کا سمرسن کرے اور ہمارا ویلود کرے تو ہم اس سرکار کا ویلود کرتے ہیں اور اس سرکار کے خلاف ہمارا جنگ ہے ہم نے تبی یہ بات کہہ دی دی یہ بات ساڑھے تین پڑھے چھالو اب ہی بھائی رمبا جی بول رہی